کوئٹا کے سائنس کالج کے باہر آئی ایڈی دھماکہ چار افرا جانبھاگ پندرہ زخمی ہو گئے پولیس اور پورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی جے یو آئی نظریاتی کا اجتماع دھماکے سے کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا تھا مشیر داخلہ زیا لانگو کہتے ہیں دہشتگرد آخری سان سے لے رہے ہیں ان کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر خزانہ شوکت تری نے فنانس ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا اوپوزیشن کا شور شرابہ شہواز شریف بلاول بھٹو اور زرداری غیر حاضر نون لیگ کے ارکان پلیکارز اٹھا کر ایوان میں آئے اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کیا وزیر خزانہ اور شیری مزاری سے تلخ کلامی پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی نے شگفتگی نہ دکھائی پی ٹی آئی کی غزالہ سیفی سے ہاتھ تا پائی غزالہ سیفی نے قانونی کارروائی کا اعلان کر دیا بدتمیزی کی دھکے مارے اور جس کے نتیجے میں مجھے چھوٹ بھی لگی ہے تو اس کو اڈریس کروں گی میں مہنگائی کی تیلی نے آگ لگائی ماچز کی ڈبیا سے لے کر گاڑیوں تک سب مہنگا ہوگا منی بجٹ کے بعد ہزار سی سی اور اس سے زائد کی گاڑیوں پر ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز امپورٹڈ موبائل پر سترہ فیصد اضافی ٹیکس لگے گا شادی بیعہ سونے چاندی کی زیورات اور سجنے سورنے پر اخراجات بھی بڑھیں گے پاکستان کو نہ بیچیں معاشی خودمختاری سرنڈر نہ کریں کیا ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی آگئی ہے خاجہ آصف کا دھو ادھار خطاب کہا اسٹیٹ بینک کا کنٹرول آئی ایم ایف کو دیا جا رہا ہے عوام کو معاشی غلامی سے بچائیں اسد عمر کا جوابی وار کہا موڈی کو گھر بلانے والے اقامے پر بیرون ملک نوکرییاں کرنے والے قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں انہیں شرمانی چاہیے عام آدمی پر صرف دو ارب کے ٹیکس لگیں گے کون سا مہنگائی کا طوفان آ جائے گا وزیر خزانہ شاکت ترین کی پریس کانفرنس سٹیٹ بینک کی خودمختاری پر بولے مرکزی بینک مادر پزر ازاد نہیں ہوگا آتھارٹی بورٹ کے پاس ہوگی گھڑ بڑ ہوئی تو سادہ آگ سیریس سے اختیارات واپس لے لیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ایوان میں نہ آئے تنقیدی بیان جاری کر دیا مینی بجٹ اور سٹیٹ بینک سے متعلق بل کو حکومت کا مدر آف آل بوم قرار دیا کہا پاکستان کی معاشی خودمختاری آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی شہباز شریف کی تقریر نہیں ہوتی اس کی جوب اپلیکیشن ہوتی ہے شہباز شریف کی تقریر نہیں نوکری کی درخواست ہوتی ہے عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ہر تین ماہ بعد کہتے ہیں کہ حکومت مشکل میں ہے حکومت کسی مشکل میں نہیں کہا جا رہا ہے نواز شریف آج آ رہا ہے کل آ رہا ہے سعودی عرب گئے تو جب بھی یہی سن رہے تھے جب پہلے گیا تھا نا سعودی ریبیا تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے کل آ رہا ہے جب تک وہ سمجھو تھا سکھر میں گندم کے بیس ارب روپے کی زخائر جو ہے وہ ادھر ادھر تھے جب ان سے پوچھا ان نے دکھا جی یہاں چوہے بہت ہیں وہ کھا گئے پھر ان چوہوں کو بارا نیب نے پکڑا جب ان چوہوں کو پکڑا گیا تو وہ بیس ارب روپے کی ریکووری بیس ارب ہم نے گورنمنٹ آف سن کو ہم ان کو دیتے گئے ریکووریوں سے متعلق چائے کی پیالی میں توفان اٹھایا گیا جن کا حق تھا انہیں دے دیا گیا چیمن نیب چاوید اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کہا سندھ میں گندم کی شکل میں بیس ارب کے زخائر ادھر ادھر تھے نیب نے چوہوں کو پکڑا اور ریکووری کر کے سندھ حکومت کو دی چمات اسلامی آج بلدیاتی قانون کے خلاف سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا دے گی حافظ نئیم الرحمان کہتے ہیں تحریک انصاف اور ایمکیم نے کالے قانون کے خلاف ڈرائنگ روم سیاست کے سوا کچھ نہ کیا غیر آئینی قانون واپس لینے تک دھرنا جاری رکھیں گے کالیج آف پیزشنز اینڈ سرجنز کا کانوکیشن آرمی چیف نے کامیاب گراجویٹس کو ڈگریو اور میڈلز سے نوازا صفحہ سالار نے کہا عوام کی حفاظت کے لیے تمام وسائل بروے کار لائیں گے جنرل قمر جاوید باجبا نے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر عملے کو قوم کے ہیروز قرار دیا مغموزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی زلہ اسلام عباد میں نام نحاس سرج اپریشن کی آرمی تین نہتے نوجوانوں کو شہید کر دیا بارہ گھنٹوں میں شہدہ کی تعداد چھے ہو گئی کشمیریوں کی نسل کشی پر پاکستان کی شدید مزمت دفتر خارجہ کی بین الکمامی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں سر لنکا نے پاکستان کو بائیس رنز سے شکست دے دی ایک سو سیتالیس کے جواب میں پاکستانی ٹیم ایک سو پچیس رنز بنا سکھی آئی سی سی ون ڈے کرکیٹر آف ڈیئر کے لیے نمبر ون بلے باز پاکستانی کپتان بابر آزم نامز شکیب الحسن پالس ٹرننگ اور ملان بھی دور میں شامل ہیں اور سوات کی وادیہ کھالا میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا سورج کی کرنوں سے وادی کا حسن مزید نکھر گیا سیاہو کی موجی ہو گئی کڑاکے کی سردی بھی موج مستی سے نہ رکھ سکی موسیقی